اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں ون کلاس کا پانچوہ ہفتہ جی تو ہم نے سب سے پہلے قرآن بک میں پڑھی تھی سبق نمبر انیس یعنی کہ یا مدہ تو اس کے بعد ہم نے پڑھا حروف تحجی کی نظم حروف تحجی کی نظم کے بعد ہم نے حروف مدہ کی پہچان اور ادائیگی پڑھی یعنی کہ ہم نے حروف مدہ کی پہچان بتا کے حروف مدہ تین ہیں علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ اور ان کو کیسے پڑھتے ہیں ان کو ایک علف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں جی اس کے بعد ہماری آ رہی ہے نماز یعنی کہ نماز میں ہمارا سب سے پہلے کیا رہا ہے تکبیر تکبیر کیسے کہتے ہیں الله اکبر اس کے بعد ہماری آ رہا ہے رقوع کی تسبیح یعنی کہ سبحان ربی العظیم اس کو ہم نے ثری ٹائم پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جی تو ہمارا نیکس میں آ رہا ہے اسی طرح ہمارا یہاں پہ یا مدہ کی پہچان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور سیم نماز کا بھی وہی ہمارا لیسن ہے تو ہم نے اچھی طرح سے علیف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ کی پہچان کرنی ہے اور یاد کرنا ہے کہ علیف سے پہلے زبر اور واؤ سے پہلے پیش علیف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو نیچے یہ واؤ ساکین ہو اور اس سے پہلے پیش اور یا ساکین ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں ان کو ایک علیف کے برابر لمبا کٹ کے پڑھتے ہیں اسی طرح ہمارا نیکس پہ آ رہا ہے سبق نمبر بائیس یعنی کی یالین یالین کسے کہتے ہیں حروف مدہ بیسکلی دو ہیں واولین اور یالین تو واولین اور یالین کو کیسے پڑھتے ہیں ان کو نرمی اور جلدی سے پڑھتے ہیں اور ان سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا آ رہا ہے نیکس وی یعنی کے چھٹا ہفتہ حروف تحجی کی نظم حروف تحجی کی نظم ہم نے یاد کرنی ہے اور اس کے بعد بچوں کو بتانا ہے تنوین کی ادائیگی اور پہچان تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں غنہ کے ساتھ اب غنہ کسے کہتے ہیں ناغ میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہماری نماز میں آ رہی ہے رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا یعنی کہ سمع اللہ لی من حمیدہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جب رکوع سے سجدے میں جانا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد اس کے بعد ہمارا تنوین کا یہ سارا لیسن اسی طرح ہی چلتا آئے گا اس کے بعد ہم آ رہی ہے تجدید کی کہانی تجدید کی کہانی ہم لوگوں نے بک میں پڑھی ہے تجدید کسے کہتے ہیں تین دندانو والی شکل کو یعنی کہ جو تین دندانو والی شکل ہوتی ہے اس کو تجدید کہتے ہیں اب تجدید کا دوسرا نام کیا ہے شد تجدید کو کیسے پڑھتے ہیں تجدید کو اپنے سے پہلی حرکت کے ساتھ ملا کر دو بار پڑھتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہماری آجتی ہے نماز نماز کی ہم لوگوں نے ساری دوہرائے کرنی ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر رکورٹ سے اٹھتے وقت کی دعا تک تکبیر تکبیر